بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے لئے کہ ان کو میں نے بتایا تھا کہ دونوں کنٹیز کی طرف سے جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے کہ ڈبل نیشنالٹی پاکستانی رکھ سکتے ہیں پہلے جو تھے انیس ممالک اب تک تھے پاکستان میں جو پاکستانی ڈبل نیشنالٹی رکھ سکتے تھے لیکن آج کے دن میں آپ کو یہ ایک بڑی اور اچھی اور مبارک بات والی نیوز دینا چاہتا ہوں کہ آج کے دن دو نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری ہونے ایک کا ہو چکا ہے اور ایک کا نوٹیفکیشن پورتگال کا چند دنوں میں یا انڈر دا اس مہینے کے اندر اندر وہ بھی نوٹیفکیشن ہو جائے گا آج نوٹیفکیشن ناروی کا ایشو ہو چکا ہے کہ ناروی کے جو پاکستانی ہیں وہ ڈبل نیشنالٹی رکھ سکتے ہیں جو پورتگال ان کا تمام پروسس کمپلیٹ ہے اور ان کا بھی نوٹیفکیشن بہت جلد جو ہے وہ ایشو ہو جائے گا یہ بہت اچھی نیوز ہے علاقہ اسی طرح سے دوسرے ممالک کے لئے بھی ہو سپیشل سپین اور جرمنی میں جو پاکستانی رہتے ہیں ان دونوں کو بھی کافی زیادہ مسئلہ ہے اور کافی بڑی کمیونٹی یہاں پہ بھی رہتی ہے تو ان دو کنٹریز کے لئے بھی بہت ضروری ہے یہ آپ کو بتاتا جائے گا کہ یہ خاص طور پر کافشوں کی وجہ سے یہ تمام کام ہو رہا ہے جو یونین ہے جو ہر ملک میں یونین پاکستانیوں کی ہیں تنظیم میں بنی ہوئی ہیں ان کی جو ہے محنت کی وجہ سے ان کے رسورسز کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن ناروی کا اس وجہ سے انہونی ہوئی ہے کہ پچیس جنوری اسی سال کے یعنی کہ لاسٹ منت میں امران خان نے ایک دن مقرر کیا تھا کہ وہ ٹیلی فون آن لائن کال رسیب کرے گا اور اس پہ ایکشن لے گا اس وقت کسی پاکستانی تنظیم نے یا انڈویجیول بندے نے ناروی سے کال کر کے پاکستان کے وزیراعظم امران خان سے ریکویسٹ کی تھی کہ جو ناروی میں رہنے والے پاکستانی ہیں ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے ڈبل نشنالٹی کا اگر آپ ڈبل نشنالٹی ان کو الاؤ کریں کیونکہ نارو میں بہت بڑی کمیونٹی پاکستانیوں کی رہتی ہے تو اس نے ریکویسٹ کی تھی اس کے اگینسٹ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچیس جنوری اور آج جو ہے وہ سترج فبری ہے ابھی با مشکل مہینہ بھی نہیں ہوا تو وہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ دونوں کی انتیک محنت بھی اس میں شامل ہے اس میں کوئی شاکر نہیں ہے لیکن اب جو تنظیمیں جیسے کہ جرمنی میں بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی ہے اسی طرح سپین میں بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی ہے اب سپین کے اردگرد تمام ملکوں میں ڈبل نشنالٹی ہے اگر اٹلی کو لے لیں فرانس کو لے لیں پورتگال کو لے لیں صرف سپین بیچ میں گھرا ہوا جس کو ڈبل نشنالٹی الاؤ نہیں ہے تو ان کی تنظیموں کو بھی چاہیے کہ جلزہ جلد کوئی نہ کوئی جو ہے وہ لائلہ عمل کریں اور جیسے بھی رسورسز کر کے سپین کے لیے بھی ڈبل نشنالٹی کے لیے بھی رول ریگولیشن پاس کروائیں تو دوستو پورتگال والوں کو ایک مردہ پھر بہت بہت مبارک اور ناروی والوں کو بہت مبارک کتنی شار ٹائم میں انہوں نے یہ کاوش کی اور ان کو یہ ایک اچھی خوشحبری ملی تو دوستو ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں پورتگال والوں کے لیے اسپیشلی میں اس وجہ سے ویڈیو بنائی کیوں بہت سارے دوستو نے لاس ویڈیو میں بھی کمنٹ کیے تھے کہ کب ہوگا کیسے ہوگا تو وہ اب فائنل ڈیٹ ہو چکی ہے انشاءاللہ اس مہینے کے اندر تک آپ بھی اپنا پاسپورٹ ڈبل رکھ سکیں گے ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے موسیقی